اس موگ کی گانی سیویل وار کے بات سے سوری ہوتی ہے اور ہم ہینگ پیم اور ہوپ کو دیکھتے ہیں یہاں ہینگ اسے بتاتا ہے کہ جب امریکہ پر پرمانو حملہ ہوا تھا تو وہ اور جینیٹ اس مسائل کو روکنے کے لئے گئے تھے پر اس مسائل کو روکنے کے لئے انہیں بہت چھوٹا ہونا تھا تو اس کی ماں نے اپنا سوٹ کا ریگولیٹر دبا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت چھوٹی ہو گئی تھی اس نے اس مسائل کو تو روک دیا پر وہ خود کوانٹم ریل میں فسی رہ گئی اور تب سے انہوں نے مان لیا کہ جینیٹ مر چکی ہے پر جب اسکارڈ کوانٹم ریل سے واپس آگایا تھا تو ہینگ کو ایک امید نجر آئی کہ ہوپ کی ماں ابھی مری نہیں ہے بلکہ وہ کوانٹم ریل میں فسی ہو سکتی ہے جس کے بعد ہم اسکارڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کیسی کے ساتھ کھیل لاتا اور وہ اپنے گھر میں ہی اب لوگ ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ اس نے کانون توڑے تھے اور وہ سیویل وار میں گیا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے گھر میں دو سال تک کی سجا کاٹ رہا تھا اور ایب بی آئی نے اس کے ایک پاہ پر انیویٹر لگا رکھا تھا جس سے کہ وہ اگر گھر سے باہر جاتا ہے تو ایب بی آئی کو اس کے بارے میں پتا لگ جائے گا تو اب ایک دن اسکارڈ اپنے گھر پر سو رہا تھا تو اسے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب وہ کوانٹم ریل میں چلا گیا تھا اور اسے اپنے سپنے میں جینٹ اور ہوپ لوکا چھپی کھیلتے دکھائی دیتے ہیں اور جب اسکارڈ کے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ یہ بات ترنت ہینگ کو میسج کرتا ہے کیونکہ پارٹ ون کے بعد ہینگ اور ہوپ کے پیچھے ایک ایب بی آئی پڑ چکی تھی اس لیے وہ لوگ ایب بی آئی سے چھپ چھپا کے رہ رہے تھے پر جب انہیں اسکارڈ کا میسج ملتا ہے تو ہوپ اسکارڈ کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور اس کی جگہ ایک چیٹی کے پیر پر انہمیٹر لگا دیتی ہے اور یہاں وہ دونوں اس سے ناراج بھی تھے کیونکہ وہ انہیں بنا بتائے سیویل وار میں گیا تھا جس کے بعد وہ اسے اپنی لیب میں لے جاتے ہیں اور یہاں انہوں نے کوانٹم فیلڈ میں جانے کے لیے ایک سرنگ بنائی تھی اور جب پسلی رات کو انہوں نے یہ مسین چلائی تھی تو کوانٹم فیلڈ کا درواجہ ایک سیکنڈ کے لیے کھل گیا تھا اور اس کے پانچ منٹ بعد ہی اسکارڈ نے انہیں فون کیا تھا تو اب انہیں لگتا ہے کہ جانےٹ نے اس کے دماغ میں کوئی میسج چھوڑا ہے اور پھر جب اسکارڈ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سپنے میں جانےٹ کو دیکھا تھا جو کہ کسی بچی کے ساتھ لکا چھپی کھیل رہی تھی جس سے ہوپ اور ہینگ کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں جانےٹ نے کوئی میسج چھوڑا ہے کیونکہ ہوپ اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں ایسے ہی لکا چھپی کھیلا کر دی تھی اس لئے وہ اب اس سرنگ کو چلانا چاہتی تھی پر اس کے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ایک مسین کا فرجہ چاہیے تھا جو کہ بلیک مارکٹ کے ڈیلر سانی برج کے پاس تھا جس کے بعد یہ تنوں اس فرجے کو لانے کے لیے برج کے پاس جاتے ہیں اور یہاں ہینگ نے اپنے ٹوانٹم ٹیکنیلوجی کے جریے اپنے لیپ کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا تھا اور پھر ہوپ برج کے پاس جاتی ہے اور یہاں اپنے نام کو وہ بتل کے اس سے ڈیل کر رہی تھی پر برج ہوپ کا نام پتا جل گیا تھا کی ایپ بی آئی میں اس کا ایک دوست تھا جس نے اسے ہوپ اور ہینگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو اب وہ ہوپ سے چاہتا تھا کہ وہ لوگ مل کر کونٹم ٹیکنیلوجی میں پارٹنرشپ سے کام کرے پر ہوپ انہیں منع کر دیتی ہے اور اسے کہہ دے کہ انہیں بزنس نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کچھ اور چیز ایمپورٹنٹ ہے تو اب برج اسے اس فرجہ کو دینے کے لیے منع کر دیتا ہے اور وہ ہوپ کے پیسے بھی واپس نہیں دے رہا تھا جس کے بعد ہوپ اس فرجے کو لینے کے لیے اپنا سوٹ پہن کر آتی ہے اور اس کے آدمیوں کے ساتھ لڑائی کر کے اس فرجے کو حاصل کر لیتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کے پاس انویزبل ہو کر ٹیلیپورٹ ہونے کی فاورز تھی اور وہ بھی اس فرجے کو لینا چاہتی تھی جس کے بعد یہاں ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے اور وہاں ہینگ بھی اسکارڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پرانا سوٹ کو برباد کر دیا ہے تو وہ یہاں پر ہاں کرتا ہے اور اب اسکارڈ ہوپ کی مدد کے لیے وہاں جانا چاہتا تھا تو ہینگ اسے یہاں ایک نیا سوٹ دیتا ہے پر وہ سوٹ ابھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوا تھا جس کے بعد اسکارڈ اس سوٹ کو پہن کر ہوپ کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے پر وہ انویزبل گرل ہینگ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سے اس کی لیپ کو لے جاتی ہے اور کیونکہ ان کی لیپ سے ریڈیسن نکلا کرتے تھے جسے کی کوانٹرم اسپیکٹرم سے ڈھونڈا جا سکتا تھا اس لیے وہ لوگ ویل فوسٹر نام کے ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جو کی سیلڈ کے دنوں میں ہینگ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا پر ان کی دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے اور یہاں وہ انہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس وہ ایکیپمنٹ نہیں ہے اگر انہیں لیپ کے ٹریکر کو آن کرنا ہے تو انہیں سوٹ کے ایک ریگولیٹر پر ساری ڈپریکشن یونٹ کو ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور تب ہی یہاں پر ایپ بی آئی والے بھی پہنچ گئے تھے تو وہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور گاڑی میں ہینگ بتایا تھا کہ اس نے نئے سوٹ میں ڈپریکشن یونٹ لگائے ہی نہیں تھے جس سے کہ وہ اپنی لیپ کو نہیں ڈھوٹ پا رہے تھے پر اس کے پرانے سوٹ میں ڈپریکشن یونٹ لگے تھے تو اسکورٹ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اس سوٹ کو نہیں مٹایا ہے گریپتار ہونے سے پہلے اس نے اس سوٹ کو چھوٹا کر کے لویس کو پھیج دیا تھا جو کی اب اس کی بیٹی کے ایک اوارڈ میں ہے پر اسکورٹ کی بیٹی اس اوارڈ کو اپنے ساتھ اسکول لے گئی تھی جس کے بعد ہوپ اور اسکورٹ دونوں اسکول میں جاتے ہیں اس سوٹ کو لینے کے لئے پر یہاں پر اسکورٹ کا نیا سوٹ پرابلم کر رہا تھا اس کا سوٹ کا ریگولیٹر کبھی ٹھیک سے کام کر رہا تھا تو کبھی نہیں اسکورٹ کبھی بڑا ہو جا رہا تھا جس کبھی بہت چھوٹا اور پھر یہ دونوں کیسی کے بیٹ کو ڈھوٹتے ہیں اور اس میں سے اوارڈ انہیں مل جاتا ہے جس کے پیچھے اس کا سوٹ تھا اور اب اس میں لگے اسپیکٹرم کی مدد سے انہیں اتنے لیپ کی لوکیسن مل جاتی ہے اور پھر یہ سب ہی اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی لیپ تھی تو وہاں وہ لڑکی ان سب کو پکڑ لیتی ہے اور پھر یہاں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تو ویل فوسٹر بھی ملا ہوا ہے اور اس لڑکی کا نام ایوہ ہے جس کے پیتا سیلڈ میں ہینگ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے کوانٹم بیجکس کے بارے میں ریسرس کرنا شروع کیا تو ہینگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن ایوہ کے پیتا نے اپنی کوانٹم ریسرس جاری رکھی پر ایک دن ان کے لیب میں کوانٹم ریلمک کی انرجی کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا جس میں ایوہ کے ماں باپ بھی مارے گئے لیکن ایوہ بج گئی تھی پر اب وہ نورمل نہیں تھی جس کے بعد اس کے بارے میں سیلڈ کو پتا چلا تو انہوں نے اسے استعمال کیا اپنے کام کے لیے اور اپنا جاسوس بنایا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی بیماری کا علاج کریں گے درستل ایوہ کے اندر جو پاورس تھی وہ ایک بیماری تھی چونکہ ایوہ کو دھیرے دھیرے اندر سے کھائے جا رہی تھی اور جب اس کے پاس بہت کم ٹائم بچا تھا تو وہ اس لیے اس لیے اس لیب کو چھرانا چاہتی تھی تاکہ وہ کوانٹم ریلم میں جانے والی اس مسین سے کوانٹم ریلم کی انرجی سے ٹھیک ہو پائے پر یہاں ہینگ اسے وان کرتا ہے کہ اس انرجی سے اس کی موت ہو سکتی ہے لیکن ایوہ اور بل اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو ہینگ یہاں پر بیمار ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور بل سے اس کی دوائی دینے کے لئے کہتا ہے اور جب بل اس کی دوائی کا واکس کھولتا ہے تو اس میں سے بہت ساری بڑی بڑی چیٹیاں نکل جاتی ہیں چونکہ ان تینوں کے ہاتھوں کو کھول دیتی ہیں اور پھر یہ سبھی ان دونوں کو چکمہ دے کر لیب اور اس پرجے کو لے کر پھاگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ اس لیب کو ایک جنگل میں لے جاتے ہیں اور اس سرنگ کو چلانے کی تیاری کرتے ہیں اور یہاں پر اسکورٹ اس جگہ کا پتہ اپنے دوست لویس کو بتا دیتا ہے لیکن اس سے برج سج بولنے والی انجیکشن دے کر اس کا پتہ لگا لیتا ہے اور ایوہ کو بھی اس کا پتہ لگ جاتا ہے تو اب برج ایب بی آئی والوں کو انفارم کر دیتا ہے کہ اسکورٹ اپنے گھر میں نہیں ہے تو ایب بی آئی والے اس کے گھر جانے والے تھے اور وہاں دوسری طرف لیب میں ہوپ اور ہینگ سرنگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پر اس میں ان کے کوٹ غلط تھے تو اسکورٹ یہاں اچانک سے جینیٹ کی طرف ویہیو کرنے لگتا ہے کیونکہ جینیٹ نے اسکورٹ کے دماغ میں میسز نہیں بلکہ سگنل چھوڑا تھا تو اب وہ یہاں پر ان کے کوٹ ٹھیک کرتی ہے اور کانٹم ریل میں اپنے لوگیسن کا پتہ بتاتی ہے اب ان کے بعد صرف دو گھنٹے تھے اس لوگیسن تک پہنچنے تک دو گھنٹے کے بعد جینیٹ کی لوگیسن پھر سے چینج ہو جائے گی اور وہ اسے پھر سے کھو سکتے تھے اور پھر جینیٹ اسکورٹ کے دماغ سے نکل جاتی ہے جس کے بعد اسکورٹ کو لویس کال کر کے بتاتا ہے کہ وہاں FBI والے آنے والے ہیں تو انہیں اب وہاں سے نکلنا ہوگا تو یہ بات اسکورٹ ہینگ اور ہوپ کو بتاتا ہے اور پھر اسکورٹ اپنا سوٹ پہن کر یہاں سے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں FBI والے اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے جنہیں اب یقین ہوتا ہے کہ اسکورٹ اپنے گھر پر ہی تھا اور وہاں ہوپ اور ہینگ یہاں سے جانے کے لئے لیپ کو چھوٹا کرتے ہیں تو انہیں ایب بی آئی والوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ لوگ اب انہیں پکڑ لیتے ہیں پر یہاں پر ایب بی آئی سے ایوہ اس لیپ کو چورا لے جاتی ہے اور پھر ہوپ اور ہینگ کو ایب بی آئی والوں نے انٹروگیسن روم میں رکھا تھا اور یہاں ان کی مدد کرنے کے لئے اسکورڈ اپنی چیٹوٹ سے ہوپ کے لئے ایک سونٹ کو بھیجتا ہے اور ہینگ کے لئے کچھ کپڑے جس کے بعد یہ دونوں یہاں ایب بی آئی کو چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں اور اب یہ لوگ اس لیپ کی لوکیسن پر جا رہے تھے کیونکہ پہلی بار جب اس لیپ کو اس نے چورایا تھا تو ہینگ نے اس پر اس کے بعد ٹریکر لگا دیا تھا جس سے اب یہ لوگ لیپ تک پہنچتے ہیں پر یہاں پر ان کا فیچھا ورج اپنے آدمیوں کے ساتھ کر رہا تھا کیونکہ اسے بھی وہ لیپ چاہیے تھی وہ اسے بیچ کر پیسے کمانا چاہتا تھا جس کے بعد یہ دونوں لیپ کے پاس پہنچتے ہیں اور لیپ کے اندر ہینگ جاتا ہے اور اسکورڈ ایوا کو چکمہ دے کر اس لیپ سے باہر نکالتا ہے ہینگ جب لیپ میں جاتا ہے تو وہ اپنی چیٹیوں سے بل کو روک لیتا ہے اور کوانٹم ریل میں جانے کے لئے ایک سوٹ کو پہنتا ہے اور یہاں بل اس سے کہتا ہے کہ وہ بس ایوا کو بچانا چاہتا تھا تو ہینگ اس سے کہتا ہے کہ جینیٹ کو لانے کے بعد وہ اسے بچانے میں اس کی مدد کرے گا تو اب بل بھی اس کی بات کو مان جاتا ہے اور ہینگ لیپ کا ریموٹ چیٹی کو دے کر کوانٹم سرنگ کو ایکٹویٹ کرتا ہے اور کوانٹم ریل میں ایک سپیس سپ سے جانے لگتا ہے اور پھر اس کی چیٹی اس لیپ کو چھوٹا کرتی ہے اور لویس اور ہوپ اس لیپ کو اپنے پاس لے آتے ہیں اور یہاں سے جانے لگتے ہیں پر یہاں ان کے پیچھے ایوا اور برج اپنے آدمیوں کے ساتھ پڑ گئے تھے اور پھر یہاں پر آتا ہے ایک بہت بڑا چیزنگ سین جس میں ایوا ہوب سے اس لیپ کو چھین لیتی ہے اور ان دونوں کی چھینہ جھپٹی کے چکر میں وہ لیپ برج کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہاں اسکورٹ کا بھی سوٹ خراب ہو چکا تھا اس کا ریکولیٹر کبھی کام کر رہا تھا تو کبھی نہیں اسی وجہ سے وہ کبھی بہت بڑا بن جا رہا تھا تو کبھی بہت چھوٹا اور وہاں ہینک بھی کوانٹم ریل میں جینیٹ کی لوگیسن پر پہنچ جاتا ہے اور اسے باہر نکل کر ڈھوڑنے لگتا ہے پر اب وہ یہاں پر سبیٹونک ہونے لگتا ہے لیکن اتنے میں وہاں جینیٹ آ جاتی ہے اور ہینک کو سبیٹونک ہونے سے بچا لیتی ہے جس کے بعد ہینک اور جینیٹ یہاں سے واپس جانے کی تیاری میں تھے پر انہیں ابھی بھی سگنل نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہاں لیپ ابھی چھوٹی ہی تھی تو یہاں ہینک جینیٹ سے پوچھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں جو انرجی آئی ہے جس نے ہینک کو سبیٹونک ہونے سے بچایا تھا وہ اس نے کیسے کیا تو جینیٹ اسے کہتے ہیں کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے اس جگہ نے اسے پوری طرح سے بدل دیا ہے اور وہاں اسکارڈ برج کو پکڑنے کی کوسز کر رہا تھا پر وہ وہاں بھاگ کر ایک بورٹ میں چلا جاتا ہے تو اسکارڈ چھوٹا بن کر اپنی اڑنے والی چیٹیوں کو بولاتا ہے پر یہاں ان چیٹیوں کو کبوتر کھا دے رہا تھا اور پھر اسکارڈ اپنی ایک چیٹی کو بولاتا ہے اور اس میں بیٹھ کر برج کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر اس چیٹی کو بھی وہ کبوتر کھا لیتا ہے اور اسکارڈ پانی میں گر جاتا ہے جس کے بعد اس کے سوٹ میں پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے جینٹ میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ اس بورٹ کی طرف جاتا ہے اور برج سے اس لیپ کو لے لیتا ہے پر اب اس کے اتنا بڑا ہونے کی وجہ سے اسے بہت نید آنے لگتی ہے تو وہ پانی میں ہی گر جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اب اس نے لیپ کو تو سمدر سے باہر پھینک دیا تھا تو ہوپ لویس اور لیپ کو سمالنے کے لیے کہتی ہے اور وہ اسکارڈ کو بچانے کے لیے پانی میں جاتی ہے اور یہاں وہ اس کے ریگولیٹر میں بلو چیپ ڈال کر اسے چھوٹا کرتی ہے اور اسے پانی سے باہر نکال دیتی ہے پر وہاں اس لیپ کا ریموٹ ایوہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ یہی پر اس لیپ کو بڑا کر دیتی ہے جس سے اب ہینگ کو لیپ کا سگنل مل جاتا ہے اور وہ واپس آنے لگتے ہیں پر اب ایوہ اس لیپ میں جاتی ہے اور وہ سورنگ کو ایکٹویٹ کر کے اس کی انرجی کا چیمبر اپنے چیمبر میں لگا دیتی ہے اور تب ہی یہاں پر بل بھی آتا ہے جو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں جینٹ کی بھی جان جا سکتی ہے لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتی ہے اور اپنے آپ کو کوانٹم انرجی سے ٹھیک کرنے لگتی ہے پر اتنے بہی وہاں اسکوٹ اور ہوپ بھی پہنچتے ہیں اور وہ سورنگ کو ڈی ایکٹویٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی فائٹ ہوتی ہے اس فائٹ کے دوران ہینگ جینٹ کو کوانٹم رین سے واپس لے آتا ہے جس کے بعد ہوپ اپنی ماں جینٹ سے ملتی ہے جس کے بعد جینٹ ایوہ سے ملتی ہے اور اسے کہتی کہ وہ اس کا درد سمجھ سکتی ہے جس کے بعد وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کرنے کی کوشت کرتی ہے اور اس کے درد کو کم کر دیتی ہے اور اب یہاں پر کیونکہ پولیس والے بھی آنے والے تھے تو یہ لوگ لیپ کو چھوٹا کر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہاں اسکوٹ کے گھر پر بھی ایبی آئی والے پہنچنے والے تھے کیونکہ جب وہ ایجینٹمن بنا ہوا تھا تو نیوج میں اسے ہی سب دکھا رہے تھے تو اسکوٹ اب اپنی چیٹیوں کی مدد سے اپنے اس سوٹ کو بڑا کر دیتا ہے اور ایبی آئی کو چکمہ دے کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور پھر جب ایبی آئی والے اسکوٹ کے گھر پہنچتے ہیں تو اسکوٹ اپنے گھر پر ہی تھا جس کے تین دن بعد ایبی آئی والے اسکوٹ کے پیر میں لگے انیویٹر کو کھول دیتے ہیں کیونکہ اب تک اسکوٹ کا ہوم لوگ ڈاؤن بھی پورا ہو چکا تھا تو اب اسکوٹ سیدھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسکوٹ نے اب اپنے دوستوں کے ساتھ بزنس بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور ہینگ بھی جینیٹ کے ساتھ سمدر کے کنارے گھر کو بڑا کر کے رہنے لگتا ہے اور پھر یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم ایک میٹ کرڈیٹ سن دیکھتے ہیں جس میں جینیٹ اور ہینگ نے مل کر کوانٹم ریل میں جانے کے لئے ایک چھوڑی سی سرنگ بنائی تھی اور وہ لوگ اسکوٹ کو وہاں کوانٹم ایلنگ پارٹیکلز لینے کے لئے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایوہ کو پوری طرح ٹھیک کر پائیں پر جب اسکوٹ واپس آنے والا تھا تو وہاں جینیٹ ہینگ اور ہوپ تینوں گائب ہو جاتے ہیں کیونکہ تھینوس نے اتنا بڑا کانٹ کر دیا تھا جس سے اب اسکوٹ کوانٹم ریل میں ہی پھسا رہے گیا تھا